دوستو ابھی جو آپ اپنی سکرنگ پر چھوٹی سکرنگ فشہ پکشی کو دیکھ رہے ہو اس نے ہی جاپان کے بولیٹ ٹرینز کو اپگریٹ کرنے میں مدد کی ہے کیونکہ پہلے جاپان کے بولیٹ ٹرینز جب کسی ترال کے اندر سے گزرتے تھے بہت دیز آواز آتی تھی پھر جب سائنٹسٹوں نے اس پکشی کے یقوال دھیان دیا تب انہوں نے پتہ چلا کہ یہ مچھلی پکننے اکلے پانے میں اتنی سموٹلی دائف کرتی ہے کی جنرہ سا بھی آواز نہیں ہوتا فریویسی پکشی کے بوڈی سٹرکچر کو دیکھ کر جاپان کے بولیٹ ٹرینز کو ڈیزائن ہیتیا گیا اور آپ جاند کر حیران ہو جاؤ گے یہ طریقہ کام کر گیا ہے اور بولیٹ ٹرینز کی سپیڈ بھی بڑھ لے گی